طاقت و حسن و ضرب ہی نششے ہیں مئے کے نششے میں کیا خرابی ہے بادانوشوں کو روکنے والو آدمی فطرتن شرابی ہے ظاہر ہے شاید اسی لئے انہوں نے عشق و شراب دونوں کا تذکرہ اپنی شائری میں کیا اس لئے کہ نشہ دونوں میں ہے اور بغیر نششے کے زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی نہ کوئی نشہ ہونا ضروری ہے آدمی کو حضرات راج و راز اپنے کلام سے نواز رہے تھے میں غور سے سن رہا تھا مجھے بھی ایک شیر یاد آ رہا تھا کہ سنتے ہیں عشق نام کے رہتے تھے بزرگ ہم لوگ سب فقیر اسی سلسلے کے ہیں یہ سب لوگ اسی سلسلے کے فقیر ہیں جنہیں شائر اور کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے میں راج و راز نئی نسل کی نمائندگی کر رہے تھے اب دیکھئے عشق کا تذکرہ زندگی کے تلخ اور شینی تجربات کی کہانی پرانی عمر کا شائر کیسے بیان کرتا ہے جناب رعوف صدیقی جو اسی دیار کے عود کے دیار کے ہیں بارہ بنکی صاحب کا تعلق ہے آپ دیکھئے ان کا چہرہ ان کی داڑھی اور ان کے جذبات اور محسوس کیجئے کہ یہ کیا کس انداز میں کس بات کو سوچتے ہیں اور کہتے ہیں انعیت ڈاکٹر رعوف صدیقی صاحب ارشاد حضرات ابھی جناب سید صلاح الدین صاحب آپ نے تقریر میں چند الفاظ استعمال کیتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ شاید میری ترجمانی کر رہے تھے وہ میں وہی الفاظ پھر آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں کہ ساری دنیا سے نرالا ہے میرا اپنا وطن ساری دنیا سے نرالا ہے میرا اپنا وطن مختلف رنگوں کے پھولوں سے سجا ہے یہ چمن مختلف رنگوں کے پھولوں سے سجا ہے یہ چمن اور ناز کر اس دھرتی پہ تو جس کی مٹی ہے رعوف ناز کر اس دھرتی پہ تو جس کی مٹی ہے رعوف جس کے ذرے ذرے میں ہے جس کے ذرے ذرے میں ہے روشنی علم و فن واہ 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 حضرات یہ جس نے جمہوریہ ہم ہر سال سال کے شروع ہونے پر ہی مناتے ہیں ابھی سال شروع ہوا ہے اس نئے سال کے آمد پر چند مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ہے سال نو تو شب و روز کا یہ عالم ہو ہے سال نو تو شب و روز کا یہ عالم ہو نہ کوئی فکر نئی ہو نہ کوئی بھی غم ہو نہ کوئی فکر نئی ہو نہ کوئی بھی غم ہو گزشتہ سال نے جو زخم زندگی کو دیئے خدا کرے کہ نیا سال اس کا مرہم ہو بہت اچھے بہت اچھے گزشتہ سال نے جو زخم زندگی کو دیئے خدا کرے کہ نیا سال اس کا مرہم ہو ہمارے وزیر اعظم جنہوں نے ابھی آج کل بھی روز اخباروں میں ان واقعات سے سرخیاں بنی رہتی ہیں کہ جس میں ہم دوستی کا قدم بڑھا رہے ہیں اپنے پروسی ملک سے یہ چند مصرے میں اس جذبے کی نظر کر رہا ہوں میرے خیال سے آپ سب حضرات میرے ہم خیال ہوں گے کہ ہے دعا خدا سے نہ پیچھے ہو یہ قدم ہمارا بڑھا ہوا ہے دعا خدا سے نہ پیچھے ہو یہ قدم ہمارا بڑھا ہوا در فہم پھر سے نہ بند ہو در فہم پھر نہ ہو بند اب چلو دیر ہی سے جو واہ ہوا اور جو تعلقات کی برف تھی جو تعلقات کی برف تھی چلو اب پگھلنے تو لگ گئی ہمیں راستہ بھی دکھے گا وہ جو ہے الفتوں سے سجا ہوا ہمیں راستہ بھی دکھے گا وہ جو ہے الفتوں سے سجا ہوا جو تعلقات کی برف تھی چلو اب پگھلنے تو لگ گئی ہمیں راستہ بھی دکھے گا وہ جو ہے الفتوں سے سجا ہوا آپ حضرت میں چونکہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں اور بچوں کا ڈاکٹر ہوں یہ آپ حضرت پہلے بھی جانتے ہیں میں اس سے قبل بھی میں پیش کر چکا ہوں آپ کو چند قطعات بچوں کے سلسلے میں آج بھی چند قطعات آپ کو پیش کر رہا ہوں ہاں افصاد دکھ ساکتا ہے کہ دامنِ عظم کو کانٹوں سے بچائے رکھنا اس مشاہرے میں بارہ سال سے نیچے کے بچوں کو داخلہ ممنوع ہے یہ ذمہ داری میں ان کے والدین کو چھوڑا ہوں کہ میری یہ بات ان تک پہنچا دیں جو یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دامنِ عظم کو کانٹوں سے بچائے رکھنا اور جادہِ زیست کو پھولوں سے سجائے رکھنا دامنِ عظم کو کانٹوں سے بچائے رکھنا جادہِ زیست کو پھولوں سے سجائے رکھنا اور مانے بخشے ہیں جو تہذیب و تمدن کے چراغ ان چراغوں کو ہواوں سے بچائے رکھنا بہت اچھے مانے بخشے ہیں جو تہذیب و تمدن کے چراغ ان چراغوں کو ہواوں سے بچائے رکھنا ہمارے صدر جمہوریہ جناب عبدالکلام صاحب نے ابھی کہا تھا کہ بچوں ترقی کرنا ہے تو بڑے بڑے خواب دیکھو میں یہ چار مصرے نظر کرتا ہوں ان دانشوروں کے لئے جو ہماری آنکھوں میں خواب بھریں گے دولت کے یہ امبار نہیں لال و گوھر دو دولت کے یہ امبار نہیں لال و گوھر دو ان ننیسی آنکھوں میں حسین خوابوں کو بھر دو ان ننیسی آنکھوں میں حسین خوابوں کو بھر دو دولت کے نامبار نہیں لال و گوھر دو ان ننیسی آنکھوں میں حسین خوابوں کو بھر دو اے ملک کے دانشوروں دیتے ہو تو ہم کو خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ہنر دو خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ہنر دو اور ایک غزل کے چند اشارہ پیش کر رہا ہوں میں ہوں ایک کتاب کھلی ہوئی نہیں راز کوئی چھپا ہوا میں ہوں ایک کتاب کھلی ہوئی نہیں راز کوئی چھپا ہوا میری داستہیں سنی ہوئی میرا قصہ ہے تو پڑھا ہوا جو وفائیں تو نہ نبھا سکا مجھے تجھ سے کوئی گلا نہیں جو وفائیں تو نہ نبھا سکا مجھے تجھ سے کوئی گلا نہیں یہ نصیب دل نہ ملا سکے تیرا گھر تھا گھر سے ملا ہوا یہ نصیب دل نہ ملا سکے تیرا گھر تھا گھر سے ملا ہوا اور جو بکھیرتا تھا محبتیں جو بکھیرتا تھا محبتیں وہ چراغ آج خموش ہے جو بکھیرتا تھا محبتیں وہ چراغ آج خموش ہے اسے خون دل سے جلائیے جو چراغ ہے یہ چراغ جو ہے بجھا ہوا اسے خون دل سے جلائیے یہ چراغ جو ہے بجھا ہوا اور نہ یوں مسکرا میرے حال پر نہ یوں مسکرا میرے حال پر تجھے کچھ خبر بھی ہے بے خبر نہ یوں مسکرا میرے حال پر تجھے کچھ خبر بھی ہے بے خبر یہی حال ہوگا تیرا بھی کل یہ جو آج حال میرا ہوا یہی حال ہوگا تیرا بھی کل یہ جو حال آج میرا ہوا اور یہ نظارے کیسے ہیں شہر کے شیرد کیا ہے سنیے گا کہ یہ نظارے کیسے ہیں شہر کے کہ نگاہ تک کے جلس گئی یہ نظارے کیسے ہیں شہر کے کہ نگاہ تک کے جلس گئی کوئی ایک ایسا بھی گھر نہیں جناہ آگ سے وہ سجا ہوا کوئی ایک ایسا بھی گھر نہیں جناہ آگ سے وہ سجا ہوا اور ذرا سوچ ذرا سوچ تند ہواوں میں نہ قرید ظلم کی راکتو ذرا سوچ تند ہواوں میں نہ قرید ظلم کی راکتو کہیں سارا شہر جلانا دے کوئی ایک شولہ دبا ہوا کہیں سارا شہر جلانا دے کوئی ایک شولہ دبا ہوا اور آخری شعر ارض کر رہا ہوں کہ یہ عجب نوشتہ عزیزت ہے یہ عجب نوشتہ عزیزت ہے اسے کوئی بھی تو نہ پڑ سکا یہ عجب نوشتہ عزیزت ہے اسے کوئی بھی تو نہ پڑ سکا جو تک خون دل سے لکھا ہوا وہ ہے آنسوں سے مٹا ہوا جو تخون دل سے لکھا ہوا وہ ہے آنسوں سے مٹا ہوا اور یہ وہ جو اعتماد تھا عمر کا وہ جو اعتماد تھا عمر کا کوئی لائے ڈھون کے اے رعوف وہ جو اعتماد تھا عمر کا کوئی لائے ڈھون کے اے رعوف وہ جو ساتھوں میں بکھر گیا جو ہوا کے ساتھ ہوا ہوا بہت اچھے